میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ آج دشمنان اسلام صحابہ کے ساتھ کیسا برطاو کر رہے ہیں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے محنتیں کی ہیں اور صحابہ کرام نے عبادت کا جو مفہوم ہمارے سامنے عملی طور پر بتایا ہے کیا ہم بھی صحابہ کرام کے نقشہ قدم پر عمل کر رہے ہیں کیا ہمارا بھی ایمان صحابہ کرام کی طرح ہے میں یہ آپ کو بتا لے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدُوْرُ اس دور کے لوگ بھی تھے اس دور کے لوگ کہتے تھے ارے یہ بے وکوفوں کی طرح ہم ایمان نہیں لائیں گے یہ بے وکوف لوگ ہیں ہمارا ایمان ان سے مضبوط ہے ہمارا الگ ہی ایمان ہے اور آج کے دور میں بھی اکثر لوگ ہیں وہ ہم ہی میں سے ہیں ہمارے ہی ساتھ رہتے ہیں ہمارے ہی ساتھ اٹھتے بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے ہم اتنے مضبوط ایمان والے ہیں کہ ہمارے سامنے پہاڑ بھی نہیں ٹکتا اللہ نے فرمایا اس دور کے لوگ بھی اے میرے نبی کے صحابہ تمہاری طرح یہ لوگ ایمان لائیں گے تب ہدایت پر آ سکتے ہیں کیا ہمارا ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح ہے کیا ہمیں ہدایت کی جستجو نہیں ہے کیا ہمیں ہدایت کی تڑپ نہیں ہے کیا ہمیں سراتِ مستقیم پر چلنا پسند نہیں ہے اگر ہے تو ہمیں صحابہ کی طرح ایمان لانا ہوگا صحابہ کی طرح ایمان لانا کر صحابہ کی طرح متقی اور پرہزگار ہونا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤ صحابہ اکرام نے عبادت کا مفہوم اپنے عملی طور پر کیسے ہمارے سامنے پیش کیا ہے سب سے پہلے یہ جان لینے کی کوشش کرے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں نماز روزہ زکاة حج قربانی حقیقہ یہ تو عبادت ہے سب کو معلوم ہے لیکن اصل عبادت کیا ہے اللہ کی مکمل فرما برداری کرنا اللہ کے رسول کی مکمل فرما برداری کرنا اللہ کی مکمل نافرمانی سے بچنا سنیے اللہ کے رسول کی مکمل نافرمانی سے بچنا یہ حقیقی عبادت ہے ہم اگر صرف اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں رسول کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے نہیں بچتے ہیں ہم کون سے عبادت کر رہے ہیں عادی عبادت کر رہے ہیں صرف عادی عبادت کر رہے ہیں دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہو اس کو راضی بخوشی کرنا اور ہر وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے راضی بخوشی اجتناب کرنا یہ اصل عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا تھا یا ابا حریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس اے ابو حریرہ تم اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے حسن وسری رحمہ اللہ کہتے ہیں مَا عَبَدَ الْعَابِدُونَ اِلَّا مِنْ تَرَقٍ مَا نَحَاہُمُ اللَّهُ عَنْهُ بہت سے عبادت گزار ایسے ہے جن کی عبادت عادی ہے حقیقت میں عبادت گزار اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں مَا نَحَاہُمُ اللہ شرکتے ہیں اَلَا Mega King مَا نَحَاہُمُ اللّٰنہ اَلَا نَحَاہُمُ اللّٰ relates lamp دن بات خدا